کھٹا سا پورڈ ریڈی کی چھت سے لٹک رہا تھا اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا گھر میں کوئی نہیں ہے میری بوڑی ماں فالج زدہ ہے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانا پڑتی ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ دولیں اور پیسے کونے پر ریکزین کے کتے کے نیچے رکھ دیجئے ساتھی ریڈ بھی لکھے ہوئے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو میری طرف سے لے لینا اجازت ہے واللہ خیر الرازطین ادھر ادھر دیکھا باس بڑے ترازو میں دو کلو سیپ دولے درجن کے لے لیے شاپر میں ڈالے پرائس لس سے کیبت دیکھی پیسے نکال کر ریڈی کے پھٹے کے گتے والے کونے کو اٹھایا وہاں سو بچاس دس دس کے نوٹ پڑے تھے میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو اور شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر آ گیا افتار کے بعد میں اور بھائی ادھر گئے دیکھا ایک باریش آدمی داری آدھی کالی آدھی سفید ہلکے کریم کلر کرتے شلوار میں ریڈی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا وہ ہمیں دیکھ کر مسکر آیا اور بولا صاحب پھل تو ختم ہو گیا نام پوچھا تو بولا خادم حسین پھر ہم سامنے ڈھابے پہ بیٹھے تھے چاہے آئی کہنے لگا کہ پچھلے تین سال سے امہ بستر پر ہے کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہے اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے میرا کوئی بال بچہ نہیں بیوی مر گئی ہے صرف میں ہوں اور میری امہ امہ کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں اس لیے مجھے ہر وقت امہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک دن میں نے امہ کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی لجاجت سے کہا امہ تیری تیمارداری کو تو بڑا جی کرتا ہے پر جیب میں کچھ نہیں تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گبراتا ہے تو ہی بتا میں کیا کروں اب کیا غیب سے کھانا اترے گا نہ میں بنی اسرائیل کا جنہ ہوں نہ تو موسیٰ کی ماں ہے کیا کروں یہ سن کر امہ نے ہامتے کامتے اٹھنے کی کوشش کی میں نے تکیہ اونچا کر کے اس کو بٹھایا ٹیک لگوائی انہوں نے جھریوں والا چہرہ اٹھایا اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی پھر بولی تو ریڑی وہیں چھوڑایا کر تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا میں نے کہا امہ کیا بات کرتی ہے وہاں چھوڑاؤں گا تو کوئی چور اچکہ سب کچھ لے جائے گا آج کل کون لحاظ کرتا ہے بینہ مالک کے کون خریدار آئے گا کہنے لگی تو فجر کو ریڑی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آجا بس زیادہ بک بک نہیں کر شام کو خالی لے آئے کر اگر تیرا روپایا گیا تو یہ خالدہ سرعیہ اللہ سے بائی بائی وصول دے گی دھائی سال ہو گئے ہیں بھائی صاحب صبح ریڑی لگا کر جاتا ہوں شام کو لے جاتا ہوں لوگ پیسے رک جاتے ہیں پھل لے جاتے ہیں دھیلہ اوپر نیچے نہیں ہوتا بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ جاتے ہیں اکثر تخبینہ نفع لاکت سے تین چار سو روپے اوپر ہی جا نکلتا ہے کبھی کوئی اممہ کے لیے پھول رکھ جاتا ہے کبھی کوئی اور چیز پرسوں ایک بڑی لکھی بچی پلاو بنا کر رکھ گئی نوٹ لکھ کر رکھ گئی کہ اممہ کے لیے ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا پشت پہ لکھ گیا کہ انکل اممہ کی طبیعت نہ سم لے تو مجھے فون کرنا میں گھر سے پک کر لوں گا کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوہ خجور کا پیکٹ چھوڑ گیا کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اممہ کے لیے سوٹ رکھ گیا روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے نہ اممہ ہلنے دیتی ہے نہ اللہ رکھنے دیتا ہے اممہ تو کہتی تیرا پھل بیچنے کے لیے اللہ خود نیچے اتر آتا ہے اور بیج بات جاتا ہے بھائی وہ سونا رب ایک تو رازق ہے اوپر سے ریٹیلر بھی ہے اللہ اللہ آخر میں مجھے اپنے بچوں سے کہنا ہے اگر آپ فارغوں اور اپنے والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فوراں اٹھ کر ان کی مدد کریں اور انہیں کہیں کہ امی جان ابا جان لائیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں یا میں آپ کی مدد کرتی ہوں پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کیسے تمہارے قدم چونتی ہیں انشاءاللہ دوستو یہ ایک بہت ہی متاثر گن اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو ہے اللہ تعالیٰ واقعی رازق حقیقی ہے اس نے دنیا اچھے لوگوں سے بھر رکھی ہے صرف چند گمرہ اور کم سمجھ لوگوں کی وجہ سے کبھی کبھی پریشانی بن جاتی ہے جبکہ سارے بندے درجہ بدرجہ اچھے اور خوبصورت دل اور سوچ رکھتے ہیں اللہ اچھے لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب اللہ